جملے ملاحظہ فرمائیے کہ آنکھ کلے اور سم خواب ہو جائے کہ خواب میں صحیح لکھنا اور لاہور ہو جائے مشکبام کی تیسری قسم میں بھی مصنفہ نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ان جیسے کاری پر تو کوئی سہر تاریل ہو جائے برجستہ مقام میں کہ دل اش اش کر اٹھتا ہے اور پتہ جلتا ہے کہ مشکبام واقعی سمیرہ حمید کی گلم کا جادو ہے ناور جرسل فیری ڈیل ہے اور اس ٹیل کی فیری چراح ہے سارے جہاں کو صرف چراح پیاری ہے اور سارے جہاں کا میور بھی چراح ہے بھول، افروز، کفائیت، سب کے کردار چراح کے ارد کے بھونے ہونے ہیں شہر لاہور کی تعریفیں مبالغہ آمیز تو نہیں لگتی اور لکھنوں کے جہاں کی بھی اپنی ہی چھپ ہے کتوں نے اس عزم میں چراح کا کیا تاکب کیا اور اماں اسے سسرار شادی میں شرکت کے لیے ساتھ لے جانے پر رضا منت ہو گئی مزید اہد کے چھلوں کا ذکر بھی خوب رنگ لیے ہوئے ہیں مانچو مین شمس کا ذکر اس قسط میں کچھ کم ہے ایسے جیسے کبھی کبار کم چینی والی چائے پینے کا دل چاہے چراح کے بھائی برام کا قیدار بھی خوب سٹیلو ٹیپکل بھائیوں والا ہے اور مہتاب سے اس کی مردانہ بے اتنائی بھی دلدار سے لگتی ہے دفظے آخر اس قسط میں قیدار ضرور سفر بر روانہ ہوئے ہیں مگر کہانی کا سفر کچھ رکا سا ہوا ہے